بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ سب نے قربانی کی ہوگی میں نے بھی کی تھی تو میں وہ ویلوک آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکی آپ کو یہ پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں کچھ ریسپی بھی میں نے اپلوڈ تو کر دی تھی لیکن وہ میں کر نہیں سکی انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ بہت جلد آپ سے وہ ریسپی میں شیئر کروں گی اور آج میں عید کے لحاظ سے برانے جا رہی ہوں گولا کباب جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اور مجھے امید ہے میرے بہن بھائیوں کو یہ ریسپ بھی بہت ہی پسند آئے گی اور اسے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ سب بہن بھائیوں کی محبت اور پیار کی وجہ سے میرے ایک ہزار سسکرائبر ہوگے اور میں آپ سب کا تہہ دل سے بہت ہی شکر وزار ہوں کہ یہ سب آپ بہن بھائیوں کی پیار محبتی کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس مقام تک پہنچی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے ب آپ سب بہن بھائیوں کے لیے اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آؤں گی آپ سب میرے ساتھ ہی رہیے اور یہ اسے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہے دو کلو کیمہ لیا تھا بہت ہی باریک میں نے پسوا دیا تھا اور اس میں بیس فیصد میں نے فیٹ شامل کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گولہ کباب کے لیے فیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ میں نے بیس پرسن اس میں میں نے ڈال دیا تھا فیٹ یہ بہت ہی باریک کیمہ میں نے کروا لیا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر میں چوپر میں اسے دوبارہ کروں گی اور اس کے علاوہ یہ میں نے دو چمچ بیسن لیا ہے اسے میں نے بھون لیا تھا اور یہ آپ کے سامنے ادرک لسن کا پیسٹ ہے دو چمچ اور دو عدد میں نے پیاز لیے تھے اس کو اچھی طرح فرائی کر کے یہ دیکھیں خوشک کر لیے ہوئے میں نے اور یہ دو چمچ میں گھیل ہوں گی اور آج سے دس عدد ہری مرچو کا پیسٹ ہے دو چمچ میں دہی لوں گی وہ اس لیے دہی شامل کروں گی کہ اس سے بہت زیادہ یہ گولا کباب موسٹرائز بنیں گے اور اس کے علاوہ یہ خوشک مسالوں میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ میں نے کرش مرچ لیا ہے دو چمچ پیسہ سوکہ دھنیا لیا ہے دیر چمچ میں نے پیسہ زیرہ لیا ہے ایک چمچ پیسی مرچ لیا ہے اور ہاف تیس پون میں نے اچوائن لیا ہے اور ہاف تیس پون میں نے میٹھا سوڈا لیا ہے میٹھا سوڈا اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے اندر سے جوسی بنیں گے اور بہاری سی کباب مسالہ لیا ہے ایک پیکٹ شامل کا میں نے لیا ہے میں مسالے جتنے بھی شامل کے یوز کرتی ہیں اس کا فلیور بہت ہی مزہ دار ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ میں شامل کروں گی اب اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں یہ کیمہ میں اس چوپر میں بلینٹ کرنے لگیں اور ساتھ ہی تمام چیزیں شامل کروں گی پہلے تمام چیزیں یہ کیمہ جو ہے یہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں کیمہ ڈال کے میں اس میں اچھی طرح سے یہ چوپر میں چوپ کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گولا کباب میں ایک کیمہ بہت باریک ہونا چاہیے جتنا باریک ہوگا گا گولا کباب اتنے ہی مزہ دار بنے گا دیکھیں میں نے باقی سارا کیمہ آپ کے سامنے چوپ کر دیا ہے در سے میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس وقت نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو پتہ چوپر کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ لاسٹ میں جو کیمہ رہ گیا اس میں یہ پیاز جو ہے وہ شامل کر کے اس کو میں چوپ کر لوں گی اور باقی پہ تمام مسالے اس میں میں شامل کروں گی یہ دیکھیں کیمہ میں نے اچھی طرح چوپ کر لیا ہے پیاز بھی ڈال کے جو فرائی کیا تھا وہ ڈال کے چوپ کر لیا ہے اب یہ دو چمچ بیسن کے ڈالوں گی یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ آپ نے ڈالنا ہے آپ چاہے تو پاورڈر فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہ ہی ڈالوں گی کیونکہ اس کا فلیور زیادہ چوتا ہے اور یہ دہی ہے اس کا پانی آپ نے نکال لینا ہے یہ دو چمچ دہی ڈالوں گی اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ ڈالوں گی اور اس کے علاوہ جو خوشک مسالے میں نے بتایا تھے یہ اس میں ڈالوں گی اور اس میں آئل بھی یہ میں نے لیا تھا یہ دو چمچ شامل کروں گی بس یہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی مسالہ شامل نہیں کروں گی اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ تمام مسالے اچھی طرح مکس ہو جائے اور ایک سائیڈ پر میں نے کوئلہ گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور اس کا میں اس کو دھویاں دوں گی تاکہ آپ کو پتہ ہے اس کے دھویاں سے یہ اس موقع سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے مسالہ لگا کے میں دو گھنٹے کے لیے کم سے کم رکھوں گی آپ چاہے تو رات کو یہ تمام چیزیں تیار کر کے رکھ دیں اور صبح جب آپ نے کوئی دعوت کرنی ہے یا خود آپ لوگوں نے اپنے گھر کے لیے بنانے تو صبح نکالیں اور گولہ کباب بنائیں اور فینڈی کے ساتھ انجوائے کریں یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں چپلی کبابی میں آپ کو بنانے سکھاؤں گی یہ بہت سمپل ہے اس میں پانی کا استعمال بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پانی کے استعمال سے یہ وہ جو کباب ہے وہ شرنگ سے ہو جاتے ہیں اور اس کو اچھی طرح آپ نے اس طرح کرنا ہے جتنا بھی آپ اس طرح کریں گی اتنا ہی کبابوں کا فلیور بہت مزے دار آئے گا یہ دیکھیں یہ کوئی لا میں نے اچھی طرح گھر کر لی ہے اب میں آپ کو بتاتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ تھوڑا سا گھی لیکے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح ڈھک دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح اس کا دھوان دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے یہ دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی اس کے بعد میں گولا کباب بناوں گی پھر آپ میرے ساہ رہی ہے آپ کو میں ساسا دکھاتی رہوں گی یہ دیکھیں کبابوں کا کیمہ جو تھا وہ میں نے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اس موک دے کے تو بہت ہی اچھا اس میں اس موک کا فلیور آگیا ہے تو اب یہ ایک سٹیک لے لیں یا کوئی پینسی لے لیں کچھ بھی ایسے چیز لے لیں تو اس طرح یہ کباب چھوٹے چھوٹے گولا کباب بناتے جائیں اور ایک ٹری میں رکھ دیں جب یہ تمام تیار ہو جائیں گے پھر اس کے ساہ آپ کے ہاتھوں کو اچھا سا گیلا کر لینا پانی کی مدد سے تو یہ اس طرح لے کے نا تھوڑا تھوڑا بیٹر یہ دیکھیں اس طرح پانی ذرا لگا لی جائے کے کیمہ ساتھ میں چکے یہ اس طرح اس کی مدد سے نا اس طرح نکالتے جائیں اور ٹری میں رکھ دیں تمام اس طرح کباب تیار کر لیں پھر آپ کو جیسے میں فرائی کروں گی وہ بھی دکھا دوں گی یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک ٹری تیار ہونے والی ہے جیسے یہ تیار ہونگے پھر میں آپ کو دکھا دیں گے دیکھیں اس طرح اس شیئے میں آپ نے کر لینا ہے اس طرح بناتے بہت ہیسے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اب آپ خود بنائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ کتنے مزید آ رہے ہیں اس طرح تمام کباب میں تیار کر لوں گی پھر جیسے ہی فرائی کروں گی تو آپ وہ بھی دیکھئے گا یہ دیکھیں اس میں اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں یہ ٹری تیار کر دیئے باقی میں بھی یہ بھی تیار کر رہی ہوں جیسے یہ سب تیار ہو جی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اے ٹرائی پینڈ لیئے دو اور اس میں میں نے اینا آئل ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے اینا آئل ڈالا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے اب یہ جو میں نے گولا کباب بنائے میں تھے اب اس کے اندر اس طرح اس طرح ڈالوں گی آنچ آپ نے ہلکی رکھنی فل فرائی نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ وہ اندر سے کچھے رہ جائیں اوپر سے کلر آ جائے ہلکی آنچ پر آپ نے فرائی کرنا ہے اس میں جتنے آج سکے وہ میں ڈال دوں گی باقی دوسرے پین میں ڈال دوں گی بار بار میں آپ سے یہ کہہ رہی کہ آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں میں ڈال دیئے جیسے جیسے فرائی ہو رہے ہیں اس کو میں اٹھاتی جا رہی ہوں اور ہلکی آنچ پر ہی میں اسے فرائی کر رہی ہوں تیز آنچ بالکل میں نے نہیں کی جیسے ہی یہ فرائی ہوں گے پھر آپ اس کا لکھ دیکھئے گا یہ دیکھیں گولہ کباب بن کے تیار ہو گئے آپ اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدہ بنے یہ آپ کے سامنے میں دکھاتی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے جوسی بنے تو مجھے امید ہے اور کھانے میں بھی ٹیس بہت ہی مزیدہ رہے ہیں بسم اللہ بہت ہی مزیدہ بنے مجھے امید ہے میرے بہن بھائیں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اگلی ریسیپی لے کے جلد دوبارہ حاضر ہوں گی کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھے گا جوسی کے لیے جوسی کے لیے جوسی کے لیے جوسی تک